hey guys welcome back to my channel تو آج ہم کرنے والے ہیں permanent hair straightening وہ بھی گھر پر اور بہت سستے میں تو جناب آج میں آپ لوگ کو ایک ریزنیبل پرائس میں ایک کٹ بتاؤں گی hair straightening کٹ جو کہ یہ والی ہے پکسل کی low line کے نام سے بھی مل جاتی آئی تنک اور اس میں یہ بہت سستی سی آپ لوگوں کو مل جائے گی آئی تنک 2000 کی رینج میں easily available ہے یہ مارکٹ میں اور اس میں ایک ٹریم ملتی ہے straightening اور دو نیوٹرلائزر ملتے ہیں اور آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو straightening cream ہوگی tube form میں یہ آپ لوگوں نے ساری کی ساری جو ہے وہ نکال لینی ہے اپنے اچھا hair length کے حساب سے نکالنا cream کو جتنی آپ کی length ہے اچھا جتنے میری model کے بالوں کی length ہے نہ میں ساری کی ساری cream اس میں لگاؤں گی medium length کے hair ہے ٹھیک ہے یہ medium length کے لئے کافی ہے اور آپ لوگوں نے نیچے کے بالوں سے جو ہے وہ sectioning کر کے layer باریک باریک layer لینی ہے آپ brush کی مدد سے بھی apply کر سکتے ہیں اچھا gloves آپ لوگ لازمی پہن لیں بال جو ہیں وہ آپ کے پہلے دھولے ہوئے ہونے چاہیے صاف بال ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے gloves پہن لینے آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں پہلے میں brush کی مدد سے لگاؤں گی آپ دیکھیں cream کو کس طرح سے لگانا ہے اچھے طریقے سے بالوں میں penetrate کرنا ہے بہت اچھے سے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کوم کر کے بالوں کو سیدھا کرتے جانا ہے پہلے میں نے ایک باری ایک سیکشن لیا تھا میں تھوڑا سے زیادہ سیکشن لے رہی ہوں تاکہ cream جو ہے وہ ہم equally سارے بالوں میں جلدی جلدی لگا لیں تاکہ ہمارا جو time ہے سارے بالوں کا ایک ہو اچھا آپ لوگوں نے ویسے تو اس کو 30 minutes کے لیے رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ ہر طرح کے different بال کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کا بال کیسا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے elasticity کی چیک کرتے جانا ہے یہ cream جو ہے basically آپ کے بالوں کو سیدھا کرے گی آپ لوگوں نے جب لگا کے اس کو 20 minutes کے بعد یا 30 minutes کے بعد آپ لوگوں نے بال کو کھینچنا ہے کھینچ کی آپ نے بال کی elasticity چیک کرنی ہے اگر آپ کا بال جو ہے وہ کھینچنے سے double ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بال جو ہے وہ straight ہو گیا ہے یعنی کہ اب آپ کو cream دھو لینے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بعد head wash کرا لینا ہے اگر آپ کا بال کھینچنے سے double نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ 10 minutes 5 minutes اس کو اور دے دیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ 30 to 40 minutes اس کو اپنے بالوں میں apply کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد اچھا comb آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے سیدھا جتنا آپ comb کریں گے جتنا آپ چلاتے جائیں گے کنگے کو بار بار اتنے جو ہیں وہ آپ کے بال straight رہیں گے وہ ہی آپ کا result آئے گا اور اپنے client کو یا جس کو بھی آپ گھر میں کر رہے ہیں آپ نے کہنا ہے گردن سیدھی رکھوانی ہے ٹھیک ہے بالکل آپ نے گردن تیڑی میڈی نہیں ہونے دینی straight بٹھانا ہے straight گردن رکھوانی ہے اس کے بعد ہم نے سادے پانی سے wash کر لینا ہے اور یہ ہمارے پہلی cream کے بعد results آپ چیک کر سکتے ہیں بال جو ہے وہ straight ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے اس result کو lock کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان بالوں کی straightening کرنی ہوتی ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بال آپ لوگوں کا جیسے straight ہو جائے گا آپ نے ایک strand باریک باریک یہاں پہ بہنت تھوڑی زیادہ ہے آپ لوگوں نے باریک باریک strand لینی ہے بالوں کی اور اس کے اوپر تقریباً 6 سے 7 دفعہ جو ہے وہ straightener کو چلانا ہے جیسا کہ میں چلا رہی ہوں ٹھیک ہے دبا کے یہ میں نے speed میں چلایا ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی straight کر رہی ہوں نہیں ایسا نہیں ہے میں بڑے آرام سے دبا دبا کے کر رہی تھی یہ جناب ہماری straightening کے بعد results ہیں اب ہمارا جو ہے second step start ہونے والا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ بال straight ہو گئے اسی کے اوپر اب ہم یہ جو neutralizer ہم نے cream ہے اس کا basically مقصد یہ ہوگا کہ یہ results کو lock کر دے گی جو ابھی ہم نے بال جتنا سیدھا کیا ہے نا جتنے اچھے سے آپ straightening کر کے سیدھا رکھیں گے بال کو وہیں پہ آپ کا result جو ہے وہ یہ cream lock کر دے گی تو آپ لوگوں نے اب results کو lock کرنا ہے ہمارے result ماشاءاللہ first cream میں آپ کو بتا چل جائے گا آپ کو actual results جو ہے نا basically وہ first cream میں مل جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے جناب second cream سے اس کو just lock کرنا ہے تو straightening بہت اچھے سے کر لی ہے بالوں میں اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلی والی cream لگائی تھی exactly ویسے لگاؤں گی بالوں میں اچھے سے penetrate کروں گی کوشش کریں ہاتھوں سے لگا لیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے جتنا آپ بال کو کھینچتے جائیں گے سیدھا کرتے جائیں گے اتنے ہی بال سیدھے رہیں گے اور brushی مدد سے مجھے تھوڑا سا difficult لگ رہا تھا اس لئے میں نے gloves تو پہنے ہوئی تھے تو ہاتھوں سے کیے جاری تھی اور جناب یہ ہم گھر پر کر رہے ہیں بلکل کوئی salon نہیں ہے کوئی ہم professional نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ results share کیے ہوئے ہیں i think qnay کا بھی میں نے آپ کے ساتھ share کیا اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ فریشیا کا result share کیا ہوئے اور یہ ہم نے first time try کی تھی lowland کی یہ بھی ہمیں فریشیا کی ملنے رہی تھی تو پھر ہم نے دوبارہ سے ہم نے یہ والی لے لیا i mean market میں easily نہیں ملی تھی ہمیں تو اس کے results کیونکہ ہمیں پتا تھے کافی اچھے تھے تو یہ میری بھابی نے کروانی تھی تو میں نے کہا چلو جو آج ہم یہ والی try کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے results بھی ہمیں کافی اچھے مل گئے تھے بہت اچھے i mean تو یہ اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کتنی دیر last کرے گی obviously جتنی آپ care کریں گے اتنی دیر last کرتی ہے اچھا یہ والی step کے بعد بھی آپ لوگوں نے com کرتے جانا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اچھے اس کو wash کر لینا ہے پانی سے سادھا پانی سے wash کر کے آنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی hair mask apply کر کے اور اس کے بعد یہ بال dry کرنے کے بعد ہلکا سا میں نے بس just straight نرم آ رہا ہے اور آپ results check کر سکتے ہیں کہ کتنے amazing guy ہیں مطلب آپ لوگ اب اس کو جتنی care کریں گے اتنی دیر یہ last کرے گی تین دن تک آپ نے سر ندھونا اور تین دن تک بال آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ سیدھے رکھیں تو hopefully آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی کہ اگر کچھ پوچھنا ہے کچھ رہ گیا میں نے کچھ miss کر دیا تو ضرور پوچھ لینا اور hair mask کا استعمال کرتے رہیں بالوں کی care کریں تو آپ لوگ کے بال جو ہیں وہ انشاءاللہ اچھے رہیں گے ویڈیو پسند رہی تو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا با بائی